بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تو یہ خزانہ کسی علاقے میں ملا ہے اور اس خزانے میں کیا کیا چیزیں ہیں ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی تازہ ترین اپ ڈیوز کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے کہ افغانستان کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں افغان طالبان نے نمروز زلہ میں جیل کو توڑ کر بڑی تعداد میں اپنے افغان طالبان ساتھیوں کو نکال لیا ہے جس کے بعد افغان طالبان کے ایک بڑی تعداد نے کابل کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے اب اصل مارکہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پا ہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو آج جمعہ کے روز افغان طالبان کے لیے یہ بڑی خوش خبری ہے اور بھارت امریکہ اور افغان حکومت کے لیے اسے غم خبری کہا جا سکتا ہے جہاں دوستو افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقے جن میں ہرات، شبرگان، میمانہ، کندوز، تالکان، سریپور، الحلمند ہیں اس کے علاوہ بدقشاں، پنچشیر، کندھار اور غاربند میں ایسے خزانے افغان طالبان کے ہاتھ لگے ہیں کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا دوستو افغان طالبان کو ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے سرمایہ کی کمی کا سامنا تھا لیکن اب ان کی وہ کمی بھی پوری ہو گئی ہے سب سے پہلے افغان طالبان نے بارڈر ایلیاس پر اس لیے قبضہ کیا تھا کیونکہ وہاں سے دوسرے ممالک کے ساتھ ٹریڈنگ اور ٹیکسنگ کی مد میں بڑے پیمانے پر کم از کم تیس ملین ڈالر پر منت کا ریوی نیو جنریٹ ہوتا ہے جو کہ اب افغان طالبان اکٹھا کر رہے ہیں لیکن ابھی جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقے جن میں بلک شبرگان سریپور اور جن سبوں کا میں نے ذکر کیا ہے جیسے ہلمند اور حیرات ان تمام سبوں کے اندر بڑے پیمانے پر خزانے افغان طالبان کے ہاتھ لگ گئے ہیں دوستو اس کا تقمینا کم از کم ایک ہزار ارب ڈالر لگایا گیا ہے دوستو یہ کتنا بڑا خزانہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر تقریباً سو ارب ڈالر کا کرزہ ہے اور پاکستان کتنا زیادہ پریشان ہے اب افغان طالبان کے پاس اتنا بڑا خزانہ آ جانے کے بعد وہ کتنا زیادہ امیر ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو افغانستان کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے اس کے بارے میں آپ صرف امیجن کر سکتے ہیں اور یہ امریکہ اور بھارت کبھی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ چین اور روس نے افغانستان کے اندر اثر و سوک بڑھانا شروع کر دیا ہے افغان طالبان کے ساتھ ان کی بات چیت بھی ہو رہی ہے گزشتہ ہفتے افغان طالبان کے عالی ستھی وقت میں بھی چین کا سرکاری دورہ کیا تو دوستو اس کے بعد امریکہ اور بھارت کی سٹرٹیجی کیا ہوگی اس پر بھی بات کریں گے لیکن آپ کو یہ بتاتے چل کے اس خزانے کے بارے میں امریکہ کو بھی اچھی طرح پتا تھا دس سال پہلے امریکہ نے ایک ارضیاتی تحقیق کی تھی اور اس میں اندازہ لگایا تھا کہ افغانستان کی مختلف کانوں میں تقریباً ایک ہزار ارب ڈالر کے خزانے موجود ہیں دوستو یہ خزانے کس فارم میں موجود ہیں دوستو اس میں سونا چاندی پلوٹینیم یورینیم ٹینٹیم باکسائٹ کدرتی گیس نمک دھاتی پتھر تامبا چاندی کرومیم ٹین ٹالک سلفر کوئلا بارائٹ اور زنگ جو کہ دنیا بھر میں ان وسائل کی کمی ہے اس لیے انہوں نے دنیا کی خصوصی توجہ افغانستان کی طرف مبزول کروائی دوستو افغانستان کے کدرتی وسائل اس ملک کی سب سے بڑی امید ہیں اور اپنی معیشت کو پروان چڑھانے اور دوسرے ممالک پر انحسار ختم کر سکتے ہیں دوستو افغانستان کی کانوں اور پیٹرولیم کی وزارت نے افغانستان کے کانوں اور قدرتی وسائل کا جو تخمینہ تین ٹریلین ڈالر لگایا ہے اور امریکہ نے وہاں پر موجود گئی کہ دوران تقریباً چودہ سو مقامات ایسے فائنٹ کیے جو کہ قدرتی وسائل سے بھرے پڑے ہیں جن میں قدرتی گیس کوئلہ نمک یورینیم تامبہ اور سونا چاندی کے بڑے بیمانے پر زخائر موجود ہیں اس کے علاوہ قدرتی گیس زیادہ تر سومالی شعبوں بلک شبرغان اور سری پول میں پائی جاتی ہے جس کا تخمینہ سو سے پچاس ارب مقاب میٹر ہے اور ناسا کی طرف سے تازہ ترین جو تحقیقات جاری کی گئی ہیں اس میں پتا چلا کہ افغانستان میں تیل اور گیس کے سو سے زیادہ زون موجود ہیں اور دو تو تیل سے مالا مال علاقوں کے بارے میں زیادہ تر تحقیقات افغانستان کے پانچ زونوں میں کی گئی جن میں سے دو دریائے آموں کے شمال میں ایک صوبہ ہلمند میں اور دوسرا ہرات میں اور ایک صوبہ پکتیا کے زلہ کارٹو میں ہیں دوزر اس کے علاوہ بریٹش پیٹرولیم کی جو تازہ ترین ریپورٹ جاری کی گئی تھی افغانستان کے تیل کی گنجائش دو سو پچاس سے تین سو بیرل جومیاں ہونے کا تخمینہ لگایا گیا جو کہ افغانستان کو وسائل سے سالانہ نو ارب اور سو ملین ڈالر کمانے کے قابل بناتا ہے جو افغانستان بینک جو کہ اس کا مرکزی بینک ہے ان کا کہنے کہ افغانستان کو اپنی اقتصادی ترقی کے لیے چھے سے سات ارب ڈالر کی ضرورت ہے جس کے لیے قدرتی وسائل کو معاشی ترقی کا ایک اچھا ذریعہ سمجھا جاتا ہے دو دو دوزار بارہ میں ایک سو پچاس ہزار بیرل تیل کموں سے کھودا جانا تھا جو دو ہزار تیرہ میں بڑھ کر تین سو ہزار بیرل ہو گیا دو دو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تیل کے وسائل ہرات شبرگان ممانہ کندوز تعلقان سریپول اور ہلمنت صوبوں میں پائے جاتے ہیں افغانستان کے کوئلے کے وسائل کا تخمینہ سو سے چار سو ملین ٹن ہے کوئلے کے وسائل کی تصدیق صوبہ بگلان صوبہ کندوز صوبہ غرات اور صوبہ بلک میں ہونے کی تحقیق کی گئی ہے اور دو تو یہ تمام ڈاکومیٹس افغان طالبان کے ہاتھ لگ چکے ہیں اور اب افغان طالبان کی جانب سے جو عالی ستھی وفد چین گیا تھا اور چین نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا اس کی کہانی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اب چین بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے یہ وسائل افغانستان سے نکالے گا افغان طالبان کی حکومت کے دوران اگر اتنے بڑے وسائل سے استفادہ کرنا شروع کر دیا گیا تو پھر افغانستان یقینی طور پر ایشیا کا سب سے خوشحال ترین ملک بن جائے گا اور دوستو اسی لیے بھارت، امریکہ، اسرائیل اور تمام مغربی ممالک کی فوجوں نے بیس سال یہاں گزارے لیکن ان بیس سالوں میں افغان طالبان نے انہیں ایک دن بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سونے کی کانوں کی خدائی کی گئی ہے روایتی طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے سونے کو دھو کر یہ طریقہ سوبہ بدکشاں کے زلہ درواز، زلہ قلعہ اور سوبہ کندوز کے راک اور دادوں کی گھاٹیوں میں استعمال کیا گیا ہے بدکشاں، کندھار اور زابل سوبوں میں بھی سونے کی کانوں کی تصدیق ہو چکی ہے چاندی کی کانیں، سوبہ پروان کے بدکشاں، پنچ شیر، حرات کندھار اور گوربند میں چاندی اور سفید سونے سے مالا مال ہیں جس کی تصدیق ہو چکی ہے اور جس کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو چکی ہے اور وہ بھی تمام ڈاکومنٹس افغان طالبان کے ہاتھ لگ چکے ہیں دوزو لوہے کی کانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ قدرتی وسائل بابا پہاڑوں میں حاجی گک کے قریب واقع ہیں جو کہ کابل کے مغرب میں سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دوسرے مقام کی تصدیق صوبہ بامیان کے مشرق میں کی گئی ہے جو زیادہ تر کندھار فاریاب حرات اور زوگان اور بامیان صوبوں میں پائے جاتا ہے سلفر کی کانیں بلک بدکشا اور نگرہار میں واقع ہیں اور نگرہار صوبہ سلفر کی کانوں کے لحاظ سے امیر ترین صوبہ ہے یورینیم کی بارودی سرنگیں یہ وسائل افغانستان کے جنوب مغربی سہراؤں صوبہ حرات کے میر داؤد پہاڑوں اور صوبہ کندھار کے زلہ شنیدن میں مل سکتا ہیں دو تو گری نائٹ بارودی سرنگیں کوئی بھی بارودی سرنگ اسٹالف چرے کر جوانمہ کساب پہاڑ کوئی سرکی میں سانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے دو تو یہ وہ تمام وسائل ہیں جن کی تمام ڈاکومنٹیشن امریکہ کی جانب سے کی گئی اور یہ تمام ڈاکومنٹیشن افغان طالبان کے زیرے قبضہ علاقوں میں ان کے ہاتھ لگ گئی ہے اب چین کی جانب سے افغانستان کے اندر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کا بھی اعلان کیا گیا افغان طالبان سے ان کی بات چیت ہو چکی ہے اور یہ کی تکلیف امریکہ اور بھارت کو سونے نہیں دے رہی چین جو پہلے ہی خطے کے اندر کیا پوری دنیا میں اپنا سرو سو بڑھا چکا ہے اور اب پاک چین اقتصادی راداری کے ذریعے افغانستان کو بھی ساتھ ملانے جا رہا ہے اگر افغانستان کے اندر امن و امان قائم ہو گیا تو اس کے بعد خطے کی قسمت بدل جائے گی تمام ممالک خوشحال ہو جائیں گے اگر یہ خوشحالی شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ سمجھئے کہ مغرب کی روشنی گم ہو جائے گی اور اگلی صدی مشرقی ہوگی دوستو اسی وجہ سے امریکہ افغانستان کے اندر پنجے گاڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن طالبان کی مضاہمت نے ان کی ایک نہ چلنی دی دوستو اس وقت افغانستان کے طول و عرض میں خون ریز جھڑپیں ہو رہی ہیں افغان طالبان آگے بڑھتے جارے ہیں آج انہوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ زلہ نمروز میں انہوں نے جیل کو توڑ کر وہاں پر قید اپنے افغان طالبان ساتھیوں کو نکالا ہے اور اب زلہ نمروز پر پرچم لہرانے کے بعد بڑی تعداد میں افغان طالبان کابل کی جانب چل پڑے ہیں دوستو مختلف علاقوں میں جیلوں میں قید افغان طالبان اپنے ساتھیوں کو ازاد کروا کے اپنی تعداد میں اضافہ کرتے جارہے ہیں اسی وجہ سے حکومتی فورسز کے ایک بڑی تعداد افغان طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالتی جارہی ہے دوستو بہت بڑی بڑی خبریں سامنے آرہی ہیں بڑی بڑی ڈیویلپمنٹس آرہی ہیں وہ ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پرندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس